آج میں آپ کے لئے ایک زبردست قسم کی ریمیڈی لے کے آئی ہوں جس کو آپ ہفتے میں ایک بار لازمی استعمال کریں ریمیڈی یہ ہے کہ آپ نے اپنے فیپڑوں کی صفائی کرنی ہے فیپڑیں ہماری جسم کا ایک اہم پارٹ ہیں فیپڑوں کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں آکسیجن اندر لے کے جاتے ہیں اور کاربن ڈائیکسائیڈ ہم باہر نکالتے ہیں فیپڑیں ہمارے دل کے لئے ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں اور کن کو صاف کرنے میں ایک اہم رول ادا کرتے ہیں فیپڑوں کا صاف اور صحت مند ہونا ہماری لمبی عمر کے لئے انتہائی ضروری ہے آج کل کے غردو گبار والے محول میں فیپڑوں کی صفائی بہت مشکل ہو گئی ہے فیپڑوں کی صفائی نہ کرنے کی وجہ سے ہم بہت ساری بیماریوں کا شکار ہوتے چاہ رہے ہیں جن میں سر فرست سانس کی بیماریاں یعنی دماغ، سرطان، ٹی بی، نزلہ زکام، خانسی، سینے کی، جکڑن، بلگم وغیرہ تو ویور ان تمام بیماریوں سے اگر چھٹکارہ حنسل کرنا چاہتے ہیں تو یہ میری ریمیڈیا آپ لازمی فالو کریں تو آپ کو اس میں شفاہی شفاہ ہیں کیونکہ جس طرح ہم اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں اور اس میں ہم اپنے آپ کو ہلکہ پھلکہ محسوس کرتے ہیں اس طرح ہمارے روح کے لیے ہمارے جسم کا صاف ہونا انتہائی ضروری ہے سب سے پہلے تو آپ اپنی نمازیں قائم کریں اس سے بھی ہمارے جسم کی صفائی ہوتی رہتی ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے اپنی روح کو تندرست رکھنے کے لیے یہ ریمیڈی فالو کرنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روح خوش رہے ہشاش بشاش رہے تو روح کے لیے آپ کا جسم کا صاف ہونا انتہائی ضروری ہے اور جس کے لیے میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں پھرپڑوں کو صاف کرنے کے لیے ایک بہترین کہوہ آپ نے یہ ہفتے میں ایک دفعہ لازمی استعمال کرنا ہے چلیں پھر بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیے ہیں ساتھ آٹھ پکتے میں نے پودینے کے لیے ہیں ساتھ ہی میں نے لیے ہیں تین عدد چھوٹی الائچی تین سے چار لانگ ایک انچ کا ٹکڑا ادرک کا لیا تھا ویڈ سکین لینا ہے آپ نے سکین میں زیادہ فائدہ ہے آپ نے ادرک اچھی طرح دھو کر چھوٹے چھوٹے سلائس کر لینے ہیں ٹھیک ہے ویورز چلیں پھر بنانا شروع کرتے ہیں تکہ آپ نے لینا ہے شہد سب سے پہلے ہم پین میں چار گلاس پانی آئیڈ کریں گے ٹھیک ہے ویورز اور اس کو اتنا پکائیں گے جب تک اس میں بوائل آنانا شروع ہو جائے پانی میں ہم نے کوئی چیز ایڈ نہیں کی اب ہم اس کو کور کر دیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے جیسے ہی اس میں بوائل آئے گا تب ہم اس میں انگریڈینٹ شامل کریں گے چلیں ویورز میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے جو انگریڈینٹس یوز کر رہی ہوں ان کے بارے میں سب سے پہلے تو میں نے پودینہ لیا ہے آٹھ دس پتے یہ تھندک پیدا کرتے ہیں خون کو صاف کرتے ہیں میردے کو مضبوط کرتے ہیں گیس، تضابیت اور کھٹے ڈکار کو ختم کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم نے لیا ہے ادرک ادرک کا بھی بہت فائدہ ہے یہ ہمارے خون کو پتلا کرتے ہیں پیٹ کے مسائل کو حل کرتے ہیں مٹاپا، جوڑوں کے درد کا بہترین علاج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز یہ ہمارے مٹاپے کو بھی ختم کرتا ہے اس کے ساتھ بات ہو جائے لانگ کی تو لانگ بھی ایک انٹی بائٹک ہے یہ بھی ہمارے میدے کو تقویت دیتا ہے کولسٹرول کو کم کرتا ہے اس کے ساتھ ہے الاجچی الاجچی ہمارے موں کی بدبو کو ختم کرتی ہے گردے کی پتھری، تضابیت، کینسر سے بچاتی ہے الاجچی مٹاپا، میدہ، جلد اور کولسٹرول کو ختم کرتی ہے ٹھیک ہے ویورز یہ تمام چیزیں ہم سب سے پہلے اس میں ایٹ کریں گے دیکھیں پانی ہمارا بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے اس بات کا دھیان اکنا ہے سب سے پہلے ہم نے پانی بوائل کرنا ہے اس کے بعد ہم ایٹ کریں گے الاجچی اور یہ ادھرک ٹھیک ہے یہاں تک ہوگی اس کے ساتھ ہم ایٹ کر دیں گے وہ دینے کے پڑتے ہیں اور ان کو ہم پکائیں گے چار سے پانچ منٹ کے اور اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون سے بھی کم حلدی یہ دیکھیں ہاف ٹی سپون سے بھی کم ہم نے حلدی لی ہے یہ ہم نے ایٹ کر دینی ہے حلدی تھکاوٹ دور کرتی ہے سستی اور جسمانی کمزوری اگر آپ کو ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گے اور خاص طور پر عورتوں میں ہارمونز کی مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں ہارمونز کی خرابی اور ہارمونز کا ڈس بیلنس ہونا ان کو یہ ٹھیک کرتا ہے اب ہم اس کہوے کو چار سے پانچ منٹ کے لیے ہرکی آج پر پکائیں گے جی ویورز یہ دیکھیں زبردست قسم کا کہوہ ہمارے پھرپڑوں کی صفائی کے لیے تیار ہو چکا ہے چلیں ویورز آپ کو سرپ کر کے دکھاتے ہیں اور فلیم کو ہم آف کر لیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اس کو ڈھکن دے دیں گے تک کہ جتنے بھی اس کے فلیور ہیں اچھی طرح اس میں ابزولپ ہو جائیں زبردست قسم کا کہوہ ہمارا تیار ہو چکے ہیں پھرپڑوں کی صفائی کے لیے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے شہد ٹھیک ہے ویورز آپ نے اپنے اکٹیس کے مطابق اس میں شہد ایڈ کر دینا ہے اب ہم اس کو مکس کریں گے اور اس کو آپ نے بہت زیادہ گرم نہیں پینا تھوڑا سا ہلکا گرم پینا ہے شپ شپ کر کے پینا ہے آہستہ آہستہ اور پرسکون ہو کے پینا ہے یہ نہیں کہ اندر آپ نے اوہن ڈیل دینا میں نے تو کواہ پی لیا آپ تو میرے پھرپڑے ہو گئے ہیں صاف نہیں بڑے پیار سے پینا ہے اس کو آپ نے تاکہ آپ کی روح کو بھی اساس ہو کہ میں نے کچھ پیا ہے اگر آپ کو میری یہ ریمیڈی اچھی لگے تو اپنے فیملی فرنڈ میں شیئر لازمی کریں تاکہ اس سے دوسرے لوگ میں مستفید ہو سکیں اللہ پاک آپ کو سہتندرستی والی زندگی دے آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقی